امت نہیں بخص ہے امت ہی امت کون ہے جنہوں کلمہ نہیں پڑھا یا جنہوں نے پڑھنے کے بعد مرن پر امت نہیں اٹھائی یہ کہہ دیا غیب نہیں جانتے تو یہ امت میں آتے ہیں امت ہی میں جیسے مسلمان اور مومن اور مومن کے بعد ولی تو اللہ فرما رہا ہے مومن مومن کے لئے کا حل دانے جیسے دن کوئی مومن باقی نہ رہا مسلمان کو نہیں کہا سنے جیسے دن کوئی مومن باقی نہ رہا میں دنیا ختم کر دیں مسلمان ہونا بڑی بات نہیں مومن ہونا بڑی بات ہے اور مومن ہو کے جا صحیح راستے چھوڑ تو فر بلائت کا منزل ہے یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی نے کیا کہا پیر پرستی جب تک نہیں کرے گا یہ ولی نہیں بنتے کیوں ہونہ سے بنتے کیا اور جنہوں پیر پرستی نہیں کرے وہ وہیں کمیرے کچھ رہی نہیں تو اللہ خاص بندوں کو تمام بندوں میں سے خاص بندے چنئے ایسی پیر بھی چنتا ہے نبی نبی خاص چنے خاص بندے یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تم تینشن کر کے لیتا ہے مرید ہے تو ٹھیک ہے ہونے پہ ہم تو میدان حشر میں دیکھیں گے کیوں صاحب جب مطلب نکل جاتا تو ایسی ہوتا ہے یہ وہی ہے کیا نام ہے سردار خنام ہے جا ہے اس کے باپ کا امجد کے باپ کا نام امجد نے کے سامنے فروش کے سامنے سلیم کے سامنے جب کوئی حالات نہیں تھے تو بولے ایسا تو میں نے آدھا پہنچ دھنٹہ دعا کی اور میں نے رب سے ہی کہا تیرے حکم میں اس کا پیر ہوں اور پیر کی طرف علاج رہی ہے ابھی تو میں نے جب سے یہ مرید ہوئے ہیں جب سے میں نے کوئی کام ہی نہیں لیا ہے اور تو ابھی رہو پر علاج کرے گا ان کی مجھے کچھ کام لینا ہے اللہ نے سلی اللہ شفہ دینے والا ہے اللہ نے ٹھیک کر دیا اب ٹھیک کر دیا آپ کام گیا لوں گا اب کاریب نہیں آگا تو کام ہی کار لوں گا جب کاریب آیا تو کچھ کام لے سکتا آدمی کیوں صاحب اب اللہ کہے گا میرے بندے نے کیا کہا میں نے ابھی کام نہیں لیا اب کام لینا اس سے کام ہی نہیں لیا آپ کام کر لیں گی جب آئے کے نی پاس میں تو حضرت ایسا معاملہ ہے یہ سب کر رہی بات ہے سلو ٹھیک اللہ شفہ دیا اللہ نے عزت اکھی ہمارے یہ سب کے بڑی دولت ہے اللہ نے ہم نے دعا کیا اللہ سلی اور شفہ ہو گئی ذریعہ کوئی بنا کیوں صاحب شفہ اللہ سے ذریعہ بنتا ہے تو ہم نے یہ خوشی ہوئی یہی ہے نا قبر یہی ہے نا ایسے معاملے ہیں برحال ہم تو ہم توی چاہتنے کہ سرکار کی جواں سے نبی اپنے فضل سے نواز دیں آپ کو دست نہیں ہزار نہیں پچان پانس ہزار نہیں پانچ ہزار نہیں پانچ ہزار نہیں ایک ہی بہت ہے جو آگے نکل گئے وہ ہمارے بکشی سامن بن جائے کیا بل درد ہم بھی ایک کو پیش کر دیں دو ہاری پول آئے سامنے سرکار کے غری نواز یہ پیرو مشل نے کہا کہ جب اللہ مجھ سے پیچے گا کہ پاجہ اسمان ہارنی دنیا سے آئے کیا لائے گا میں مہنززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ہے آپ کو مانگیاں کیلئے مانگیاں آپ کو ملی کیا لہاں لہاں لائے ہوں اوپا بتا ہے کہ ملی کیا لائے لائے آگے مجیدا آگے سکتا ہے قال مگا ، لسل مجید یہاں کیا ہے جنہا 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 رہا ہے ایک منانہ مجید کا پلک گئے دا ہوں ہنم یہ درگاں کے پیچھے میں ہوئی نہیں ہے گھر سے تو سیدھا یہ ہی آنگی ہے دربار میں ہوتی ہے دربار سے پی نہیں دربار ہوتی ہے مقصد یہ ہے ہزاروں نے ہی لاکھوں میں یہ کی ہے جسے نبی سے کہا کہ مجھے میری لی کہا رہا ہے تو نبی نے فرور لائے ات تیحاتل اللہ وصلہ بات وصلہ بات وصلہ ملک آجیہ نبی یہ کہا ہے یہ لائے ہوں پھر اللہ نے سلام پیش کیا یہاں تو اللہ نے کہا دنیا تمہا آئے میری لی کہا لائے ہوں وہاں نے بجے دیا آج اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر غلطی کہیں ہو جائے تو اسی کو پڑھ کے سجدہ سجو ہوتا ہے کیوں صاحب یہ بھی ایک سلام ہے یہ ہے یہ ہے سلام کہیں